سجدے میں سر گلے میں خنجر تین دن پیان ایسی نماز پھر نہ ہوئی گربلا کے بعد خبر شامل کرتے ہیں یونان کے شہر ریندی میں منحاج القرآن انٹرنیشنل یونان کے زیر احتمام محرم الحرام کے سلسلے میں سلانہ محفل شہدہ کربلا کے حوالے سے منحاج القرآن کے مرکز ریندی میں پیغام کربلا کانفرنس کا عراقات کیا گیا محفل کا بقاعدہ آگاز تلابت قرآن پاک سے کیا گیا جس کی سعادت کاریمت اللہ نے حاصل کی تمام سناخوانوں نے حضور اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاضری پیش کی خصوصی منقبت امام حسین کی شان میں راجہ تشیام صدر منحاج یوت لیک اور یاسیر عمران قادری صدر منحاج نات کانسل یونان نے پیش کی مرکز منحاج القرآن دیندی اشکان رسول آلے رسول کے ناروں سے گونج اٹھا خصوصی خطاب ناروی سے تشریف لائے ہوئے شاگیر درشید حضور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری جناب محترم علامہ نور احمد نور صاحب نے کیا آپ نے واقعہ گربلا کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی یونان بھر سے سیاسی اور سماجی اور صحافی برادری نے پیغام گربلا کانفرنس میں بھر پور شرکت کی لنگر حسینی کا خصوصی احتمام چودری متصل خادم سیول صاحب کی طرف سے کیا گیا محفیل میں شرکت کرنے والوں کے لئے تھنڈے دودھ کی سبیل کا انتظام مرزا امجد جان صاحب کی طرف سے کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے صویرہ ٹی وی چینل کے بیورو چیف محمد یامین سے جو اس وقت منحاج القرآن مرکز ریندی میں موجود ہیں جی یامین تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں منحاج القرآن انٹرنیشنل یونان کے مرکز سینٹر ریندی میں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں منحاج القرآن انٹرنیشنل یونان کے صدر محترم ارسلان خورم چیما صاحب تو آج دس نی محرم کے حوالے سے مجھ سے بات کرتے ہیں کہ آج کا پروگرم ان کا کیسا رہا جی سلام علیکم صاحب وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ جی صدر صاحب دس نی محرم کے حوالے سے آج پروگرم کا نکاد کیا گیا تھا تو حاف صاحب علامہ صاحب ناروے سے تشریف لائے تھے تو آج کا پروگرم کیسا رہا آپ الحمدللہ آج مرکز منحاج القرآن انٹرنیشنل یونان ریندی کے جو سینٹر ہے یہاں پہ عظیم و شان محفل جو ہے پیغام کربلا کانفرنس کے کا نکاد ہوا جس کے خصوصی خطاب کے لئے جس میں علامہ نور امان نور صاحب سپیشلی ناروے سے یہاں پہ یونان تشریف لائے آج یہاں پہ زہلی مراکز ہمارے جتنے بھی فورم ہیں منعی نات کونسل ہے منعی ویلفر فانڈیشن ہے یوت لیگ ہے تمام فورم دو جو تھے وہ بھی یہاں پہ موجود تھے اور عوام کی کثیر تعداد نے یہاں پہ شرکت کی اور سیاسی سماجی مذہبی جتنے بھی ساتھی تھے وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے آج الحمدللہ بہت کامیاب پروگرام رہا اس میں میں جتنے بھی ہمارے رفاقاء کارکنان و بستگان اور زہلی مراکز کے ذمہ داران جتے ہیں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اس پروگرام کو کامیاب کیا اے رحمان الرحیم حاج امن حاج کا انٹرنیشنل یونان کے مرکز غیندی پہ عظیم الشیان پیغام کربلا کانفرنس ہوئی جس میں پورے شہر سے علماء اکرام نادخانان حضرات اور منح حاج اکران کی جملہ تنظیمات کے جملہ فورمز اور مختلف شہروں سے اور مختلف مراکز سے بہت زیادہ لوگ کثیر تعداد میں لوگ اس پروگرام میں شریک تھے اور آج ہم نے فلسفہ کربلا پر بیان کیا اور کربلا کا پس منظر کہ کربلا تک نوبت کیسے پہنچی اور کیا وہ حالات تھے کیا واقعات تھے اس کی روشنی میں کربلا کا پیغام دیا ہے کہ کسی بھی دور کے اندر اگر ظلم اور زیادتی ہو تو اس کے سامنے سر نہیں جھکانا بلکہ حسین کا غلام بن کے کھڑے ہو جانا ہے یہ پیغام کربلا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے امت مسلمہ کو دوبارہ احیاء عطا فرمائے اللہ پردہ ہے درودہ پرے عبیب پر کردہ جو شخصہ جو تمہیں دیا امت مسلمہ کو دوبارہ احیاء عطا فرمائے سید لیلی رکھ لیا آج و دوری کے لیے اکڑا کافی ہے بلنگی کے لیے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے کیسی کے درد بن کے عالیوں نبی دیدار نیمی تینوں سخابتا جہاں نہ کھا روتی ہے زم آہ آسمان روتا ہے تو ہے شمید وہ منظر تو پتا جب ہوئی شہر مدینہ سے جودائی بھوکی ہے حسین خیر میں لائے کمل جو کیا آئے ہوئے اور نظیر مجھے زہر آ کے پیانے بھولو تو بھولو تو شہر شاہے حسین مکرہ آئی بھولو تو شہر شاہے شہر شامہ شہر شاہے اور تحریف اسلام کو پڑھ 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 وہ سرا سوئے مبدل بھی دے کے جو سب سے فرمہ پالا ہے وہ سارا مزیدہ ہے ہم تو باردن جن کے فاتحہ پر دنیا میں آنا دین بچانا یہ فیصلہ بہت پالا ہوتا ہے اور حسین زندہ حسین باکہ کی حسین یہ تقیب پکا باکہ یزید مرد مرد یزید مردہ غربہ زمانے پر پسپس ہیں حضرت علی شدہ پڑھ حضرت مسلم بن عقیر حضرت علی بن عقیر حضرت علی بن عقیر اور جاپر پڑھ جائے تین بھائیوں ہیں کے آج سمیلہ اکیس نوجوان شہزار دیتی بھائیوں کی اور آگر آپ آپ پر بھائیوں کے اگر ایک ایک ایکسیڈنٹ جو جائے گھر کے لئے تین مر جائے کیونکہ ہم تعلیم تین بھائیوں کے آج آئی شہداد مصطفیٰ کے گھر والے جب کی اس دور اور زمان شہدادے جب کی راشی آئی ہیں امام ایلو امام چوتے سے چھوٹے کی طریقہ سکر شبیح ہے مصطفیٰ کے بھائی حسن کے بیٹے قاسم یہ سام کی راشی پڑھی ہیں اور سالوں نے قیمت کو جلا جناتے ہیں اسماع نے گانی پس پہید کیلئے تھے ایک ابھی بکر حضرت علی باہ جو اپنی طرح دنیا سے طریقے سے کہے کہ بہتنا تین بھائی راشدین ہی تین بھائی کیلئے تھے تو یہ بڑی بڑی مظلومانہ شاہداد سماع نے گئے رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ خلافہ بھوڑے وہ کہتے ہیں کہ ساری حضرت میں مجھے خلیفہ بکا رہا ہے یہ اللہ کی امانت بھائی کی مانت ہے تم چار سو فتنہ پر روکے کہنے پر نہ کیسے چھوٹ سکتا ہے اور بار بار کوئی جات آتا تھا حضور نے سمان جب ہوتا ہے صبر کرنا صبر کرنا جب کے کچھے پچھین جوان میں ان کو اچھے رشتے ہاتھ ہوں جلالعالمین جن کے پیپروں کا مسئلہ ہے پردیس کے اندر ان کے یہ مسئلہ بھی حل فارما اور جلتا جلتا یہ مسئلہ حل فارما یا بلالعالمین جو بھی لوگ اس مشن یہ یہ حسینی مشن ہے یہ کربلائی مشن ہے ہم بھی مارڈر ٹاؤن پر قربانیاں دے کر اس مشن میں شمولیت کا اظہار بھی دکھ چکے ہیں ثبوت بھی دے چکے ہیں اور یہ منحاج اکران کی تحرین یہ برستان بانی تحرین ہم میدان میں ہیں اور کسی امید میں ہیں ہماری محنم جانی ہے ہماری خوش جانی ہے کہ ظلم کے خلاف شدد کے خلاف یہ زیادی ہے اخلاف ہم جب ترہ دم میں دم ہکھڑے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی تحریف مستقی انقلاعوں لائے بائے بائے کہ اللہ ہمیں اس حسینی مشن سے ہمیشہ قائم انقائم فرمات اور اس مشن جس تحرین کری کی ہے برستان محسس انقلابت صورت دلو یارب العالمین ہمارے مرد برستان کی انقلابت فرمات جو بھی محنم کی ہے کوشش کی ہے کابش کی ہے خرچ کیا ہے مالتے کائنا ہر کسی ہر طریقے سے جو بھی بھی ہانی کی ہے جس میں اپنی بار کا مجھول فرمات آخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بھر وقت ابھی سویرہ نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے سار